اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید تھے کہ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوکورت فتاز میں ہفاتیمہ منیر آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بریڈ پوٹیٹو اور رول کی ریسپی بہت ہی مزیدہ ریسپی آپ اسے بنا کر کے فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں فتار کے لیے تو چلیے اسے بنانا اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بایل کیا ہوا آلو لیں گے تو میں نے اس کو بایل کر لیا اور اس کو پھر گریٹ کر لیا ہے یہاں براف دیکھ سکتے ہیں کہ بایل کر کے لیے تو اس کے لیمز نہیں رہیں گے اس کے بعد آپ چھوپ کی ہوئی ہف آنین لیں گے اس کے بعد چھوپ کی ہوئی کودمیر بھی ہٹ کر لی میں نے اس کے اندر آپ ایک آنین کا بھی اس کا نہ چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے ہف آنین یوز کی ہے اب مسالے دکھا دیتی ہوں آپ کو ادھر اکلیسن کا پیسٹ ہف ٹی سپون کے جتنا ڈالمش پاورڈر ہلدی پاورڈر نمک زیرہ پاورڈر امچھر پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اور چیلی فلیکس یہ سارے ہف آف ٹی سپون کی جتنے لے لیے مسالے میں نے اس کے بعد آپ کو آلو میں اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح مسالہ سارا آلو میں مکس ہو جانا چاہیے اس طرح سے کر کے ون فورٹ کپ کی جتنا کون فلور اور دو انڈے اور تھوڑا سا چھاتھ مسالہ اور بلک پپر ایڈ کر کے ایک گھول ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد بریڈ کو اچھی طرح سے پانی میں ڈیپ کر کے آپ کو اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے ب میں دور سارے پانی میں جانا دے جانے اس optimal enters ڈیپ اور عمق پپڑ کے در آلو میں دے کریں اسی طرح سے پروسس ما پھنے اسےپکو کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اپکو کون نمنا ہے اسی طرح سےپر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے غموج ذموے میں ڈیپ کر کے سارے دل کرتے ہیں اسے رگ دیایا تو اسے پر اچھ پر دیکھ سکتے ہیں فرائے کرنے کے لئے آپ اس طرح سے فرائے کیجئے کہ میڈیم فلیم پر رکھ کر کے آپ اس کا کلر چینج ہونے دیجئے گا تھوڑی دیر کے لئے تو اس کے بعد اس کا کلر اچھے سے آ جائے گا تو اس طرح سے فرائے کر کے آپ کو نکال لینے ہیں آپ جتنے بھی فرائے کرنے چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو فریز کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں ہفتار کے لئے بھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بریٹ پٹاٹو ریل کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کریں ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان ریسپیے ضروری سے ٹرائے کیجئے کہ چلیش شروع کر لیے دیں تو بوائل آلو لینا ہے اور ہاف آنین چاپ کر لینا ہے چاپ کیوئی کوت میں چیلی فلیکس ٹیسٹ کی اکارڈنگ نمک ایٹ کر لینا ہے زیرہ پاوڈر امچور پاوڈر اور بلیک پپر اور تھوڑا سا سالٹ ایٹ کر لینا ہے بلیک سالٹ اگرک لسن کا پیشٹ آٹ کر کے اچھی طرح سے آلو میں مکس ہو جانے چاہیے سارے مسالے اس کے بعد بیٹ لے لینا ہے آپ کو آلو والا مکسٹھ دھبا کر کے ار طرف spread کر کے لگا دی جگہ اب ایسے تک ہمیں ، ل�도 جبا کرنا ہے اس سے اختی subtaba platform اور بن جانب ریت کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوں انڈے لے آپ کو ignoreہر درب رجال کر لیجیئے اس کے بعد دو انڈے لیجئے دwarz Senseer ڈیپ کر لینا ہے سارے اینڈے والات جب آپöllig غ Андوز کر لیجئے جلتے یہ نہیں ہے اور انڈ själہ گا تو انڈے والات لو 있다고 و جانب بہنیں untuk انڈے والات ایسے bitter пол کے لئے لئے 600 gم conspiracy آپ کو اس طرح سے فرائے کرنا سٹارٹ کر لینا ہے تو یہاں پر چار داغ چکیوں میں فرائے پینڈ میں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کلر چینج ہونے دیجئے گا اس کے بعد اس کی سائنڈے پلٹھا لینا ہے آپ کو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گے کیونکہ ابھی مزیدار رسیپی سانی باقی ہے اپتار رسیپی بہت مزیدار لے کر کے ہوں گی تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور گھنٹی ایکن پر کلک کر دی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں نے دہا ہیچ سا کلر کر دیا کہ یہاں پر اچھا سا کلر اچھا سات کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو سائنڈے پلٹھا کلر چینج ہونے دینا چاہیے کیوں اس کے بعد آپ کو اس کو نکال لینا ہے prz vacuum endo wood ڈیل چھال کر کے دیل کر کے لی جیے گا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بھی بند کر ریڈی ہو جاتی ہے پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجے گا ویڈیو پسندرد ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجے گا اور پھر بہت ساری نئی ریسپیس لے کر کے آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ